جب ہم نالج شیرنگ کلچر کی بات کریں گے تو اس کلچر کو بناتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے ترم کے ساتھ اوپن سپیس ٹیکنالوجی او ایس ٹی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ترم کیا ہے اس کی ڈیفنیشن ہے تو پارٹیسپینٹس کو جمع کر کے ان سے نالج شیرنگ کا ایک کام کرانا ہے ایجنڈا بھی انہوں نے سیڈ کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے ڈسکشن کرنی ہے آئی ایس کے سٹیپس دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں اس کا جو پراسس ہے اس میں سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے او ایس ٹی میٹنگس بگن ویڈ آل دا پارٹیسپینٹس سٹنگ ان سرکل ویڈ نو آئیٹمز آن دا ایجنڈا یعنی کچھ ایجنڈا نہیں ہے لیکن ایمپلائیز ہیں ایک کمیونٹی کے میمبرز ہیں انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا گیا انہیں بٹھایا گیا ایجنڈا نہیں ہے اگلا سٹیپ کیا ہے انہیں کہا جائے کہ ایجنڈا آپ اپنا خود سٹ کریں اور جب ایجنڈا سٹ کر لیں اس کے بعد گروپ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم نے جو ایجنڈا سٹ کیا ہے اس کے کون کون سے ٹاپکس ہیں یا کون کون سے آسپیکٹس ہیں ان کے مطابق وہ اپنے اپنے سب گروپ بنائے گا اور سب گروپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکیشن کریں گے اور ڈسکیشن گروپ کنوینرز پروائیڈ آ ریپورٹ آف دا ڈسکیشنز وہ آپس میں ڈسکیشن کریں گے اور ہر گروپ کا جو کنوینر ہوگا وہ ایک ریپورٹ مرتب کرے گا اور وہ سب کی ریپورٹ ایک پروسیڈنگ کی شکل میں آ جائے گی اور انڈ پہ کیا ہوگا کہ پارٹیسمنٹس ریسیو آل دا ڈسکیشن گروپ ریپورٹس اور پروسیڈنگز اور ایکشن پلانز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بیٹھیں گے تو بیٹھ کے وہ بہت ساری باتیں ڈسکیشن کریں گے وہ اپنی آرگنیزیشن میں آنے والی پرابلمز کو بایڈنٹیفائی کریں گے اس کے سلوشن بھی آلٹرنیٹیوز کی صورت میں جو ہے وہاں پہ وہ سیجیسٹ کریں گے اور کوئی ایکشن پلان بنانے کی بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اپنے سیکشن کو آئندہ کس طریقے سے رن کرنا ہے تو اس قسم کا جو ہے وہ نالیج شیرنگ کی ایک اچھی اکسسائیس ہو جائے گی پرنسیپلز آف او ایسٹی میٹنگز ایک آرثر نے کیا کیا کچھ پرنسیپلز دیئے اور ایک لاؤ بھی دیا تو پرنسیپلز آپ دیکھئے ہوایور کمز اس در رائٹ پیپل کہ جو بھی اس میں آکے شریک ہوا وہی رائٹ تھا اسی کو آنا چاہیے تھا کہ اس میں جو کچھ بھی ڈسکشن ہوئی اس میں جو کچھ بھی ہوا یہی ہونا پاسیبل تھا اس لیے کہ اس کو پہلے سے پلان نہیں کیا جاتا اس کا کوئی ایجنڈا پہلے سے نہیں سیٹ کیا جاتا تو جو اس میں ایجنڈا سیٹ ہوا ہے جو ڈسکشن ہوئی یہ میکسیمم پاسیبل ڈسکشن تھی اور یہی دی بیس تھی اس کے بعد ہے جب اسے کیا گیا تو یہی بیسٹ رائٹ ٹائم تھا اور آخری کیا ہے کہ جب یہ ختم ہو گیا تو یہ رائٹ ٹائم ہے اپنے رائٹ ٹائم پہ یہ ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گروپ میٹنگ ہوتی ہے کہ جس کو اس کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کے جو پارٹی سپرنٹس ہیں وہ خود ہی سارے فیصلے کریں اور خود ہی ڈسکشن کر کے آخر میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نالج کو شیئر کریں اس کا جو لا ہے وہ یہ ہے اس کو بولتے ہیں لا آف ٹو فیٹ اور بعض کاتے دوسرے کہتے ہیں لا آف موبیلٹی اب یہ لا کیا ہے لا ہے if you find yourself in a situation where you are not learning or contributing اگر آپ اپنے آپ کو کسی ایسی situation میں پائیں کہ جس میں نہ تو آپ لرن کر رہے ہیں یا آپ contribute بھی نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں go somewhere where you can تو ایسی جگہ چلے جائیں جہاں یا تو آپ لرن کر رہے ہوں یا آپ دوسروں کے لرن کرانے میں helpful ہوں مطلب یہ کہ آپ contribute کر رہے ہوں اب اس میں جو cultural approach ہے اس OST میں یعنی culture کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے اسے دیکھتے ہیں and the cultural approach to open space technology serves to create an environment for innovation teamwork and rapid change innovation لانے کے لیے ایک teamwork کرنے کے لیے اور آپ rapid change چاہتے ہیں اس کے لیے OST جو ہے وہ مفید ہے کسی بھی culture میں open space offers a chance to gather the members of the organization in an open setting and have the work done efficiently and creatively کہ لوگ openly ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں agenda set کرتے ہیں اور پھر وہ بڑے تیزی سے یعنی efficiently اور وہ پھر اس میں creation بھی کرتے ہیں innovation لے کے آتے ہیں تو ایک chance دیتی ہے people raise the topic they are passionate about اپنی مرضی سے topic raise کرتے ہیں and they are willing to share their own knowledge جو بھی knowledge ہوتا ہے اس کے لیے willing ہوتی ہے share کرنے کے لیے especially tasted knowledge تو اگر آپ نے ایک گروپ کے لیول پہ جو tasted knowledge ہے اس کو آپس میں share کرانا ہے تو OST is the best method جو بیٹھتے ہیں جو بیٹھتے ہیں نہیں ہے جو بیٹھتے ہیں ہے